موشکر دوستو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل امس آٹومیشن میں آج کی جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو بتاؤں گا جو پی ایل سی کی پینل ہوتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں ان کی جو وائرنگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے ساتھ میں اس کا ڈیجائن ہے وہ کیسے بناتی ہے جیسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل بن رہے ہیں تو کرپی بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہونے والی لیو ٹیسٹ ویڈیوز آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہی تو ہمارے پاس کیا ہے ایک پاور پریس ہے پاور پریس ہے پاور پریس کا ہمیں ایک پینل بنانا ہے وہ کافی کٹن کی پاور پریس ہے وہ مجھے دھیان نہیں ہے کتنا پاور کٹن کی پریس ہے ہے بس ہمیں اس کی جو ہے وہ پاور پریس دکھا دی گئی ہے اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ بتا دی گئی ہے اسی طرح میں اس کا pequeña بنانا ہے تو میں آپ کو پہلے پینل کا جو بوکس ہے اس کا ٹیجائن اس کا عملہ یہبھی пینل کیسے بنے گا اور کیا اس کا جو ڈیمنچن ہے وہ رہے گی وہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور میں اس کی رکنگ ہے وہ میں آپ کو پہلے اون پے پر سمجھوں گا کیسے کیسے اس ڈیوانڈ گیا کیسے کیسے اس کا سرکٹ بنے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو لائف پینل پر اس کی وائرنگ کرتے ہوئے سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا اب جیسے یہ ہمارے دو بوکس ہے جو پینل بوکس ہے وہ اس طرح سے ہمارا بوکس ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے یہ ہم نے جو ایک مین موٹر ہے وہ پچاس کلو وات کی یا پھر ساٹھ کلو وات کی ایک موٹر ہے یا پھر سترہ سی ایچ پی کی ایک موٹر ہے تو اس کے ہمیں وہ سٹار ڈلٹا میں چلانی ہے تو ہمارے یہاں پر ایک ڈی مٹ اکٹر رہے گا ایک ڈی مین کونٹ اکٹر ہیں یا یا ایک ڈلٹا کا کونٹ اکٹر ہو گیا اور یہ سٹار کا کونٹ اکٹ ہوں گیا ڈلٹا کونٹ ایک ڈی مین کونٹ اکٹر ہے یہ سٹار کٹھ تھگا یہاں پر ہماری تین بس بار لگی ہوئی ہے ریڈ یلو بلو یہ ہمارے تین فیس ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری سائیڈ میں ڈکٹ ہے یا پہ جو چینل بغیرہ ہے وہ لگیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا کیا ہے یہ ہے پی ایل سی یہاں پہ ہمارا ایس ایم پی ایس ہے یہاں بھی بیچ میں ڈکٹ ہو گئی یہاں پہ ہمارے ریلے ہے ریلے کارڈ ہو گیا اور یہ ہمارے ہمارے ریلے ہو گئے جو بیس والے ریلے ہے وہ ہمارے یہاں پہ بیس ٹائپ ہمارے ریلے بیچ میں پھر ڈکٹ ہو گئی اس کے نیچے ہمارے یہ کونٹیکٹ رہا ہے کونٹیکٹ رہا ہے پھر ڈکٹ ہو گیا اس کے نیچے پھر ہمارے کیا ہے یہاں سے یہ ایم سی بی یہاں پہ ایم سی بی بغیرہ ہے اور ساتھ ہی ہمیں ایم پی سی بی بغیرہ ہے جو اوور لوڈ کے لیے ہے ان کے لیے ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے کیا ہے ہمارے ٹرمینل رہیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پینل ہے ہمارا اور ایک ایک بوکس جو ہمارا ماشین کے اوپر لگے گا اس میں ہمارے پوش بٹن بغیرہ رہیں گے یہاں پہ ہمارے ایک ایم آئی رہے گی یہاں پہ ہمارے پوش بٹن رہیں گے سولہ پوش بٹن ہے ٹوٹل سکی انپٹ اٹھارہ ہو گئی ایک پوش بٹن میں ڈبل سکنل ہے دو میں ایک اس میں ایک اس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پینل کا ڈیجائن تھا ٹھیک ہے اب ہماری سکی ورکنگ کیا رہے گی وہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کی وائرنگ سکھیں گے یہ کیا ہے یہاں سے پوش بٹن ہے یہ ہمارے جو ایچمائی ہے اس پہ سب کچھ کنٹرول شو ہوگا یا پھر جو الارم وغیرہ وہ آئیں گے یا جو ڈٹ اٹ اپ وغیرہ ڈالنا ہے وہ سب اس میں ڈالے گا اب یہاں سے ہمارے کنٹرول اون کریں گے کنٹرول اون ہوگا ہمارے پیل سی اور ایچمائی اون ہو جائے گی اور یہ جو ہمارے کنٹرول ہے یہ سٹار ڈلٹا کے ہے پہلے موٹر جو ہماری جیسے پوش بٹن دبائیں گے تو ہماری موٹر پہلے سٹار میں چلے گی دس سیکنڈیا جو بھی ٹائم ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد پھر میں ڈلٹا میں چلے گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری بیسکلی جو ہے پینل بننا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو کنٹرول ہے یہ ہمارے سلائیڈ کے رہیں گے فورورڈ ریورس یہ ہے ہمارے اپ ڈال سلائیڈ کے رہیں گے ٹھیک ہے یہ لوبریکیشن کا ہو گیا ایک یہ ہمارا کنٹرول اون کا کنٹر ہو گیا جیسے پوش بٹن دبائیں گے یہاں سے ہمارا کنٹرول جو اس میں سپلائی چلی جائے گی سمپ اس میں پیل سی بگرہ میں یہ کنٹرول کا ہو گیا یہ بھی ہنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایم پی سی بھی ہے اور یہاں پہ ایم سی بھی مین کنیکشن آئے گا تو یہاں سے اٹھنے کے بعد پھر یہ ایم پی سی بھی میں جائے گا اوبر لوڈ میں یہاں سے نیچے جانے کے بعد پھر یہ کنٹرول میں جائے گا ٹھیک اور یہ کنٹرول کیسے چلیں گے یہ ریلے سے چلیں گے یہ والی ریلے سے تو یہ ہمارا جو ہے ہم بیسک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور اب میں آپ کو جو پینل کی ہے وائرنگ ہے وہ آپ پہ بتاؤں ہوا وہ سب میں نے ماؤنٹنگ کر رکھتے ہیں پینل پہ ہے ہماری جو وہ وائرنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے چلو سمجھتا ہوں میں پینل پہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا جو ہے جہاں پہ پینل بننا ہے وہ آفیس ہے جہاں پہ جو پینل ہے یہ میں نے ماؤنٹنگ ہے وہ پہلے سے کر رکھتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا یہ دیکھئے یہ دو بوکس جو میں نے آپ کو اون پیپر بنا کے دکھائی تھے وہ دو بکس ہے جس میں ہمارا مین پینل بنے گا اب یہ دیکھیں نیچے کی طرف یہ دیکھیں مین جو ہے ایم چی سی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ تین بس بار ہے یہاں پہ ہمارا مین کنیکشن آئے گا اور یہاں سے اٹھنے کے بعد جو سپلائی ہے وہ الگ الگ جگہ پہ ڈسٹریبوٹ ہو بھی پیدے کے تین ہمارے مین کونٹیکٹر ہے ایک مین ہو گیا دو سٹار ایک سٹار ایک ڈیلٹا ہے یہ ہماری پی ایل سی ہے مچی بھی شکل پی ایل سی ہے یہ دور 21081010 2 on اکی وہو اس جو پی ایل سی ہے ڈسٹری بھی خریدان شوکریسے ہمارا ہے آپ کو چلھوں اس م lacking اسود سٹار اٹھنے والی ٹا نیسے ہمارے ہیں سٹار لگتے ہیں ہمارے سلائیڈ ہوں گیا کونٹیکٹر اور یہ ہماری ایم سی بھی ہو گئی چار پانچ ایم سی بھی ہے اور یہ ہماری کنٹرول کی ایم سی بھی ہو گئی اور یہ ہماری اوبر لوڈ ہو گئی چاروں موٹر کے لیے اب یہ نیچے ہمارے جو ہے ترمینل ہم نے لگا رکھے ہے جہاں سے ہماری انپوٹ آؤپٹ یہ ہمارے جیسے ہم نے یہ شوٹ کر رکھے یہ ہمارے پوزیٹیو نیبیٹیو کے شوٹ کر رکھے ہمارے چھوٹا سامان وغیرہ ہم نے اس میں جو لگانا ہے پینل پہ وہ سب سارا رکھا ہوا ہے یہ ہمارا چھوٹا پینل تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ہمیں کٹا ہوا ہے یہاں پہ اچھو مجھے لگے گی اور نیچے ہمارے جو ہے یہ پوش بٹن وغیرہ اور سیلیکٹر سیچ وغیرہ لگیں گے لائٹو والے یہ سارے پوش بٹن اور امرجنسی یا پھر جو سیلیکٹر سیچ وغیرہ سب پڑے ہوئے یہاں پہ جو کیا میں لگانے ہیں جس کی وائرنگ باپو کر کے دکھانے والا ہوں چلو دوستو میں آپ کو اس کی آگے جو ہے وائرنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ انپوٹ کی وائرنگ میں نے کر لی ہے انپوٹ میں سیمپل میں نے یہاں سے وائر اٹھایا پی ایلچی سے اور یہ نیچے لے جا کر یہاں پہ کنیکٹر پر دیے دی ہے سیمپل اس کی انپوٹ کی جو وائرنگ ہے یہ ہم نے کر دی ہے اس میں نمبرنگ ڈال دی ہے اور ایسے یہ ہم نے یہاں سے اس کی جو آؤٹپوٹ ہے آؤٹپوٹ سے ہم نے جو ریلے ہے ریلے کارڈ پر جو ہے اس کی آؤٹپوٹ ڈال دی ہے یہ سیدھی یہاں سے اٹھو کر آئی اور یہ باک کی جو آؤٹپوٹ ہے اس کی ریلے کی کوئل پر بیس والی ریلے ہے وہ وہاں پہ ہم نے لگا دیا جتنے بھی ریلے ہے تو سیمپل انپوٹ اور آؤٹپوٹ کی وائرنگ ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کو جو ہے ریلے وغیر چلیں گے ہم آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھئے جو لاشٹ کے چار وائر ہے یہ ہم نے یہاں سے اٹھائے ہے یہ ایم پی سی بھی ہے یہ اوور لوڈ میں ہماری جو ہے یہ ٹریپ ہو جائے گی اور سگنل ہم نے دوستو ایک سب میں دے رکھا ہے یہ دوستو ایک ہمارا آیا ہے یہاں سے پلس وولٹیج سے یہ پلس وولٹیج سے آیا ہے یہ یہاں پہ ہم نے دوستو ایک دے دیا اور دوستو ایک سے یہ انو ہے ہمارا دیکھئے یہ انسی ہے تو یہاں سے یہ وولٹیج جیسے ٹریپ ہوگی ہے یہاں سے وولٹیج اٹھ کے چوبیس وولٹ یہاں سے ہمارے پلس میں چلی جائے گی تو اس سے ہمیں سگنل مل جائے گا کہ ہماری جو ہے موٹر جب یہاں وہ اوور لوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے یہ ریلے چلائے تھے یہ اوٹ پوٹ سے اور یہاں سے اس کی کوئل میں سپلائی آئی تھی اور یہاں سے ہم نے کیا کیا ہے یہ جو ہے ان سے ہم یہ جیسے اس اس ساتر ہے یہ ہماری اکون کیمٹکٹر میں آئی گی یہ جو ریلے لگا رکھے ہی ح 있는데요 کونٹکٹر کے لئے لگا رکھے ہیں ساتر ہے یہ ہماری اس ریلے میں آئے گی اور اگلی کی SAM ھ ہے یہ اس میں اس ریلے سے ہم نے کیمٹکٹر چلی dla رکھے ہے اور اس کے ریلے کے دوسرے طرف ان نو میں ہم یہاں سے اس کی جو ہے� obesity 210 volt سے کونٹر چلیں گے تو 110 volt ہمیں یہاں پہ دے دیں گے یہ دیکھ لیے ہم نے اسم پیس کی وائرنگ کر رکھتے ہیں یہ ہم نے دو سو لے رکھا ہے نیگٹیو اور دو سو لے رکھا ہے پوزیٹیو یہ ہم نے یہاں پہ دے دیئے ہے یہ دو سو پوزیٹیو نیگٹیو ہے ہمارا پوزیٹیو ہے اس کو ہم نے یہاں سے شورٹ کر رکھا ہے اور یہ جو ہے ہماری آؤٹ پوٹ ہے جو ہم نے ڈائریکٹ کے لیے رکھتی ہے جیسے یہ یہ بھلا جو ریلے ہے اس کی جو نیچے کے لیے آؤٹ پوٹ ہے اسی کے اسی بھی اسی یہ ہم نے یہاں پر آؤٹ پوٹ لے رکھتی ہے جو کی سول نوٹ وال وغیرہ اور کوئل وغیرہ کو چلانے کے لیے ہے اب باقیل کی وائدنگ ہم اس میں کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہتا ہوں یہ جو بڑے کونٹکٹر ہے دو بڑے ایک چھوٹا ہم نے سٹار ڈیلٹا کے لیے رکھا ہے جو ہماری مین موٹر کو چلائے گا اب یہ جو دو ریلے ہے یہ جو ریلے ہے یہ ہمارے سٹار ڈیلٹا کونٹکٹر کو چلائیں گے اب یہ دیکھ لیے یہ 28 ہے اور یہ 39 ہے ٹھیک ہے 28 اور 29 28 ہے ہمارا یہ دیکھ لیے جیسے یہ 29 ہے ریلے سے آیا اس کی انسی میں جائے گا اس کونٹکٹر کی ٹھیک ہے 29 اور یہ آسے نکلا 77 اور پھر یہ 77 77 گیا ہماری اس کی کوئل میں ٹھیک ہے تو یہ جو 29 ہے یہ ہمارے ریلے کی کوئل سے آیا ریلے کی انہوں سے آیا اس کی انسیسی ہوتی ہوئے اس کی کوئل میں جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو 28 تھا اور یہ 29 اب 29 تو گیا تھا اس میں اس ریلے کا اور یہ ہے 28 یہ 28 نمبر اب یہ 28 نمبر گیا یہ دیکھ لیے اس کی انسی میں بڑے والے کونٹکٹر کی انسی میں یہ انسی سے نکلا یہاں سے آیا یہ 78 78 گیا 78 78 گیا ہمارا اس والے کی A1 A2 میں تو مطلب یہ کونٹکٹر ہمارے جو دو ہے یہ والے کونٹکٹر ہے یہ کبھی بھی ایک ٹائم میں نہیں چلیں گے یہ ہمارا مین کونٹکٹر ہو گیا ڈیلٹا کا اور یہ ڈیلٹا کا ہو گیا اور یہ سٹار کا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جب کونٹکٹر چلے گا تو یہ کونٹکٹر بند رہے گا اور یہ والا کونٹکٹر جو چلے گا تو یہ والا کونٹکٹر بند رہے گا یہ ہم نے اس کی جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کر دیا دوستو یہ یہاں سے ہم نے یہ بس بار سے مین سپلائی لیا ہے مین سپلائی ہم نے یہاں سے ایم سی بھی کے نیچھے دے دیا ہے اور ایک سپلائی یہاں پہ دیا ہے یہ دو جو وائر ہے ایک یہاں پہ آئی ہے اور ایک یہاں پہ آئی ہے اور یہاں سے پھر ہم نے یہ جمپ کرا کے ان میں ان کونٹکٹر میں سولی ایم سی بھی میں دیا دیا ہے اور یہاں سے سے پھر یہ ایم سی بھی میں سے جو ان وائر جائے گی یہ جائے گی یہ جائے گی ہماری موٹر میں چلے جائے گی۔ یہ ہم لگonge جائے گی تاک کنیکشن ہے ٹری پیس کا وہ کٹ کر دے گی ٹھیک ہے ایسے ہی ایم سے بھی ہماری اس کی ہے یہ ایم سے بھی ہماری آگے جو فردر لگے ہوئے ہیں ان کی ہے اب یہ دیکھئے یہ جو ہمارے سٹار ڈیلٹا کے کنٹکٹر تھے یہ کنٹکٹر ہے اب یہ جو تین وائر ہے ہماری جوالی وان ٹو اور تھری یہ تین وائر ہماری مین کنٹکٹر میں جائے گی یہ ہمارا مین کنٹکٹر ہے کیونکہ یہ یہاں سے ڈیلٹا کا کنٹکٹر رہے گا اور یہ سٹار کا کنٹکٹر رہے گا یہ یہاں سے ہم نے ان کو اوپر سے اپس میں شوٹ کر دیا ہے ڈیلٹا کنیکشن منا دیا ہے یہ ہمارا یہاں سے اس کے نیچے چلا جائے گا یہاں سے نیچے چلا جائے گا اور یہاں سے ہمارا نکلتے ہوئے مین جو موٹر کی آؤٹ پوٹ ہے موٹر کی جو وہ آئے گی یہاں سے موٹر میں چلی جائے گی اور ایک یہاں سے موٹر میں چلی جائے گی ٹھیک کنیکشن چلیں گے تین یہاں سے اور تین یہاں سے اور موٹر سے ہزار سے چھے وائر آئے گی تین اس میں لگ جائیں گی جو ہے یہ ہمارا یہاں سے ہم اس میں نیچھے دے دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو اپس میں شوٹ کر دیں گے اس طرح سے کسی پتی سے یا کسی وائر سے شوٹ کر دیں گے یہ delta اس و یہ ہمارا star کنیکشن بن جائے گا ہمارا سٹار ڈیلٹا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اوپر سے ہم نے شوٹ کر دیا ہے یہ ہمارا ڈیلٹا کا رہے گا یہ ہمارا سٹار کا رہے گا سٹار ہے تو ہم نے یہاں سے شوٹ کر دیا ہے اور یہاں سے یہ تین وائر جو ہے یہاں سے آگئی یہاں بھی یہاں سے پھر یہ یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ مین ہمارا جو کونٹیکٹر ہے یہاں کی جو وائر ہے یہ اس پہ آگئی ہے یہ چھا ٹرمینل ہمارے جو سٹار ڈیلٹا کو برائیں گے یہ سٹار کا ہوگا یہ ڈیلٹا کا ہوگا ٹھیک ہے اب ان کونٹیکٹر کو ہم نے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی ہم نے یہاں سے جو ہے یہ والا کونٹیکٹر اور یہ والا کونٹیکٹر کو ہم نے جو ہے آپس میں انٹرلوک کر دیا ہے جیسے ہی تو ایم سبی میں مدائی تھی اب یہ یہاں سے یہ ایم سبی میں یہاں سے اٹھی یہ اس میں چلی گئی ہے اب یہ اس کی اٹھی یہ اس میں چلی گئی ہے یہ ایم سبی سے یہ اٹھی یہاں سے چلی گئی ہے اور یہ یہاں سے جو ہمارے جیسے یہ یہاں سے یہ پہلا کونٹیکٹر ہے یہاں سے اٹھ کے ان کونٹیکٹر میں دونوں میں آگئی ہے اس والے کی اٹھ کے ان دونوں کونٹیکٹر میں آگئی ہے اس والے کی اٹھ کے اس کونٹیکٹر میں اور اس والے کی اٹھ کے ہمارے اس کونٹیکٹر میں آ گئی ہے یہاں سے جو لیچے سے ہے یہاں پہ سپلایا ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے اوپر لگا رکھی ہے یہ ہم نے اس کے میں سپلایا ہے کیونکہ یہ دونوں کونٹیکٹر جو ہے ایک موٹر کے ہے اور یہ جو ایم سی لگا رکھی ہے اسے کے سپلایا سےوں پہ آئے گی پہ سپلایا سے یہاں سے اس کونٹیکٹر کی سپلائی جو یہاں پہ آریے یہاں سے جانے کے بعد یہاں سے نکل دی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد پھر یہاں پہ جاری جہاں ہوں جیسے یہ سپلائی یہاں پہ آئی یہ کے نمبر ہے کے نمبر پھر اس کی انسی سے نکلتے ہوئے اس کونٹیکٹر کی کوئل میں جا رہا ہے تو مطلب ایک سمیں پہ ایک کونٹیکٹر ہمارا ہون ہو گئے اس طرح سے اس کی بھی ہم نے ایسے ہی کر رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کونٹیکٹر ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہمارے ہی ریلے سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لاسٹ والا ریلے رہے گا ہمارا یہ ہمارا کنٹرول ہون کر رہے گا جیسے ہمارا یہ والا پینل ہے یہاں سے ہمارا یہ کنٹرول ہون ہوگا کنٹرول ہون کر گیا بعد پھر ہم یہ پوش بٹن دبائیں گے थیک ہے ایک 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 اینا پائنٹ ہو گا ہے ایک ایک اینا پائنٹ ہو گیا یہ دونوں ایک اینا پائنٹ یہ جیرو جیرو ہیا ہے یہ ہم نے یہاں سے یہ دیکھئے اس کیójew� دے دیا تھک ہے اور یہ جو جائے گا یہ ہمارا پوش بٹن ہے پوش بٹن کے دوسری والی سیڈ میں چلا جائے گا جس سے اس کی وөلڈنگ بن جائے گی اور یہ وولڈ ہو جائے گا اور پی پی اور یہ جو کیا کئی ہے یہ ہمارا جو ہے اس کنٹیکٹر کو چلائے گا یہ دیکھیں پی پی کس کر نکلے گا دیکھیں پی کے کیوں یہ نکلے گا یہ سپی آ س نکلے گی یا یہاں پلے گئی اور یہ سی سی ہم نے یہ ایک یہاں سے اس میں سے ایکzogen والٹ د دی دی ہے اور ایک اس رلے کے شروع ہائی ہے یہ ہمارا کے کنٹیکٹر کا ہو گیا دوستو یہ ہم نے لگایا ہے اس میں یہ تھری پیس ہم نے یہاں پہ دیا اس میں سے ایک فیس چلا جائے گا تو یہاں سے ہمیں یہ جو ہے وہ سگنل دے دے گا جسے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ایک فیس شوٹ ہے اور یہاں سے یہ جو اس کا سگنل ہے یہ ہمارا یہاں پہ پی ایل سی میں چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ ستائیس نمبر ہے یہ ستائیس نمبر یہاں سے یہ دیکھ لیے یہ رہی ستائیس نمبر جیس میں پی ایل سی پی سگنل آ جائے گا اور یہاں چمائی پہ ہم شو کر دیں گے کہ ہمارا جو ہے ایک فیس کوئی سا بھی ایک شوٹ ہے ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی چیز ہم اس کو انٹرلوکن کر دیں گے جس کی پی ایل سی میں وہ آگے کسی بھی چیز کو کنٹرول کو یا پھر کسی بھی چیز کو موٹر کو ہون ہونے نہیں دے گی ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہو گیا ہماری جو بیسک وائیڈنگ تھی وہ سب کمپلیٹ ہو چکے لیا ہے یہ ہم نے یہاں پہ انپوٹ لے رکھتے لیا ہے یہ ہماری نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ایک موٹر ہے جو یہ والی موٹر ہے اس موٹر کا یہ کنیکشن ہم نے یہاں پہ لے رکھا ہے فوروڈ ریورس کا ٹھیک ہے اور یہ فوروڈ ریورس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے بس سیمپل یہ یہاں سے جو وائیر ہے بلکل سیم نہ لے کر کے جیسے ایک یہ وائیر یہاں پہ آ رہی ہے یہ والی وائیر ہم نے یہاں پہ نہ لے کر کے ہم نے یہاں پہ لے رکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بھی یہ والی وائر ہم نے یہاں پہ لے لکھ ہی ہے جس سے اس کے جو فیز ہے وہ چینج ہو جائیں گے اس کنٹ neighboring سے اور اس کی جو ہے جو direction ہے وہ اس گنٹ substر سے چینج ہو جائے گی اس طرح سے یہ بھی جو motor ہے دو اگلی motor ہے اس کے بھی ان فور وٹ للس کے ہے ٹھیک ہے ایک motor یہ ہے یہ motorcycle یہ ہے چورٹل چار sur ch взم اور یا ایک ہے یہ جو سب سے بڑے والی ہے جو پچاس knee water کے لیے یہ سیسٹم ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے دوستو اور جو سو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو با لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور ویڈیو میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں کمنٹ بہت سنے کمنٹ کیجئے یہ جو ابھی ہم نے اس میں جو ہے اس کی ڈریسنگ نے کیا ہے ڈریسنگ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا جو ہے فوٹو یا اس کی ویڈیو میں آپ کو شو کروں گا یہ دیکھ لیے دوستو یہ پینل بننے کے بعد ہم نے اس کی جو ہے ڈکٹ وگرہ لگا دی ہے یہ دیکھ لیے یہاں سے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے